اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِ سوائے اس کے جو لوگ توبہ کرنے اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرنے اس میں ریائت کی اندائش ہے لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِ سوائے ان کے جو توبہ کرنے اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ فَادَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو ان کے ساتھ تنبی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم اگر خوریزی کرو گے قتل غارت کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ریائت نہیں کر سکتا محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا